پاکستان کے صوبے خیبر پختنخواہ کے علاقے بشام میں منگل کو چینی انجینئرز کی گاڑی پر خودکش حملہ ہوا جس میں پانچ چینی انجینئرز سمیت چھے افراد ہلاک ہو گئے اس حملے کی اب تک کسی گروہ نے ذمہ داری قبول نہیں کی ہے جبکہ پاکستان اور چین دونوں نے اسے دہشتگردی کا واقعہ قرار دیا ہے چین پاکستان میں 62 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کر رہا ہے جس کے نتیجے میں ملک بھر میں مختلف منصوبوں کے ذریعے سڑکیں، ڈیم، پائپ لائنز اور بندرگاہوں پر کام جاری ہے یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے کہ پاکستان میں چینی انجینئرز یا سی پیک منصوبوں سے جڑے افراد کو شدت پسند تنظیموں نے نشانہ بنایا ہو دوہزار اکیس میں داسو ڈیم منصوبے کے قریب چینی انجینئرز کی ایک بس پر حملہ ہوا تھا اس حملے میں نو چینی شہریوں سمیت تیرہ افراد ہلاک ہوئے تھے جس پر دو ملزمان کو سزائے موت بھی سنائی گئی تھی داسو وہ مقام ہے جہاں پاکستان اور چین کے درمیان ایک معاہدے کے تحت ڈیم کی تعمیر کا کام جاری ہے اور یہ حالیہ حملہ اس علاقے میں ہونے والا دوسرا حملہ ہے اسی طرح اپریل دوہزار بائیس میں کراچی انیورسٹی میں موجود چینی انسٹیٹیوٹ پر ایک خودکش بمبار نے حملہ کیا تھا جس کے نتیجے میں تین اساتذہ ہلاک ہوئے تھے اس حملے کی ذمہ داری بلوچ لیبریشن آرمی نے قبول کی تھی تو اب سوال یہ ہے کہ چینی ورکرز کو کون نشانہ بنا رہا ہے اور کیوں دو شدت پسند گروہ پاکستان میں چینی حکام کو نشانہ بناتے رہے ہیں بلوچ شدت پسند اور شدت پسند تنظیم نام نہا دولت اسلامیہ یا دائش بلوچ شدت پسند یہ خدشہ ظاہر کرتے رہے ہیں کہ چینی منصوبوں سے ان کے علاقے کی ڈیموگرافی اور بچے کچھ وسائل ختم ہو جائیں گے یا پھر یہ وسائل ان لوگوں کے حوالے کر دیے جائیں گے جن کا تعلق ان کے صوبے سے نہیں ہے نتیجہ تن یہ گروہ چینی حکام کو مسلسل نشانہ بناتا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ تجزیہ کار زیغم خان کا کہنا ہے کہ گلگت بلتستان کی کوہستان سے ملنے والی سرحت میں چین کے خلاف سنٹمنٹ پایا جاتا ہے جس کا فائدہ دائش جیسے گروہ بھی اٹھا رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ دائش بطور گروہ افرہ تفری سے اپنی جگہ بناتا ہے اور چین پر حملہ کر کے بھی وہ یہی حاصل کرنا چاہتا ہے جبکہ چین کے صوبے میں مسلمانوں کے خلاف ہونے والے واقعات سے اس نے گلگت بلتستان کے اسی علاقے میں کافی ہمدردی اکٹھا کی ہے شدت پسندی پر نظر رکھنے والے صحافی احسان اللہ ٹیپو محسود کا کہنا ہے کہ جہادی تنظیموں کے علاوہ فری لانسر جہادی بھی سرگرم ہیں جنہیں کوئی بھی مخصوص کاروائیوں کے لیے متحرک کر سکتا ہے وہ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخواہ میں جو جہادی گروہ ہیں وہ پاکستانی طالبان سے منسلک بھی ہیں اور کچھ آزاد گروہ بھی ہیں